بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآسحابہ الكرام ابنہی الكریم یبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امتن سرمدن عبادہ عزیزان اگرام اedy وآلہ وآلہ رات کافی گزر چکی اور آپ اتنی تاخیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں یقیناً آپ کا جوش و جذبہ اور ولولہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی دنیاوی نیتہ کے لئے نہیں تاجدار مدینہ کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ امت ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوتی رہی ہے بس کچھ بڑے بننے والے لوگوں نے اس پوائنٹ کو نظر انداز کر دیا اور قوم کو دوسرے کاموں میں جمع کرنا شروع کیا ہزار پی رائیں اور نجانے جتنے بھی سلسلے ہوں سب ہمارے سر آنکھوں پر پیر پر اور سلسلے پر جمع کرنا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن تاجدار مدینہ کی ذات پر جمع کرنا ایک بہت عالی مات ہے اور ہر زمانے کا امت کا ایک ترہ امتیاز رہا ہے ہمارے ہزاروں اختلافات ہم پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے اللہ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر قائم و دائم رکھے مجھ سے پیشتر ناظی میں اجلاس یا منتظم حضرت مولانا کمر الدین صاحب قبلہ جن کی دعوت پر میں حاضر آیا انہوں نے بہت لمبا چوڑا تعریف کرایا میں اتنا تعریف کے قابل نہیں اور نہ ہی میں اس طرح کہوں جس طرح سے انہوں نے بتایا میرا ایک مختصر سا تعریف ہے میرا ایک مختصر سا انٹروڈیکشن ہے بس وہ یہی میرا تعریف مجھے ہر جگہ لے جانے پر مجبور کرتا ہے مجھے کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ مجھے جہاں سے دعوت دی جاری وہ کتنا بڑا شہر ہے کتنا بڑا گاؤں ہے یہ تو پہنچنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے اور وہ ہمارا تعریف صرف اتنا ہی ہے جس کو میں خود اپنے انداز میں عرض بھی کرتا ہوں یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے ورنہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں اگر میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے اور ایک فارمولا یاد رکھ لو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی یہاں دنیا میں شخصیت ہے کہ ساری دنیا اس ذات کے ارد گرد ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تمہارا تعرف تمہاری عزت اسی نبی سے وابستہ ہے حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو بڑا نیتہ بننا ہے وہ حضور پر بھوکتا ہے اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف ان ظالموں کو کبھی ڈھوپ کر مر کر سوچنا چاہیے ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں مجھے تو میری اس عدا پر بھی فقر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقیں ماتا کیا ہے کسی دوسرے پر بھوک کر تو مشہور نہیں ہوا تمہاری کسی کتاب پر بول کے تو نہیں آیا نہ تمہارے دھرم پر بول کر آیا نہ تمہارے کسی گروہ گھنٹال کو بول کے آیا مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا ہے بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے تب بھی میرے نبی کے نام پر بھوکتے ہو آج ایرا غیرا نتو خیرا جیسا بھی ہو اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ چاری دن کا ہیرو ہوتا ہے جو یہ خلاف بھوکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا اسے گتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جنہوں نے اسلام قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا خوب بھوکتے رہے آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے دوسروں کی بات تو چھوڑو دور دراز تو چھوڑو اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے وہ رافضی کتہ جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا اسلام بھی بدل لیا نام بھی بدل لیا دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے اسی لئے میرے عزیزو یاد رکھو دنیا کی چند چکا چون کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا لیکن ایک بات میں بتاؤں آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ نہیں انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا حضور کی شان میں تعریف کرنے والے باقی جو بھوکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے منار بنا دیا تھا وہ چنگیز اور حالہ کوئی ان کی قبریں کہا ہیں ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ ان کے نشانات کہا ہیں ان کی اولادیں کہا ہیں ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج لیکن آج ہندوستانی نہیں دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا واہ 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 امام احمد رضا کا سرچہ ہر جگہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اس آلہ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا اس لیے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں آج کی حالات گھبرانی کی ضرورت نہیں بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے آن بہت تیز آندھی آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواوں کی آندھیاں مت سمجھو کفر و شرق کی آندھیاں ظلم و ستم کی آندھیاں اور دن دہارے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے یہ بڑھتا جائے گا میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں بڑھتا جائے گا تمہارا امتحان ہے ابھی تو کھالی چٹی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے کہ تم نے کیا کھایا تم گھر میں کیا کر کے آئے چٹی دکھا دیں گے ابھی تو دجال کو آنا باقی ہے دجال آئے گا وہ تو تمہیں بارش برسا کر دکھائے گا مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا تم کس طرح سے زندگی گزارو گے ایک علاج میں بتاؤں ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے کل کو اگر فسادات بھڑکا دیا جائیں تمہارے سامنے تمہارے بچے زبا کر دیا جائیں تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دپٹے چھین لیا جائیں گے قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی مسجدوں کے مینار اور گمبت ختم کر دیا جائیں گے یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لوگے کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مسئیبت کو جھیلنا پڑے گا اچھا ہے ان کی ہی جہ جہ کروں جیسے کچھ چلے گئے تو میرے عزیزو اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈگمگا گیا تو پھر آج ہی سے تیہ کر لو کہ تم ایمان میں آئی نہیں تھے منافقت میں تھے نفاق تھا جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا ایک ہی سہارہ چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے مشکل ہے رہنما قائد جماعت پارٹی نگران سپہ سالار یہ سب ایک طرف رکھو ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو عالی حضرت نے برمایا ہے ساتھی ساتھی کہت کے بکاروں ساتھی ہو تو جواب ہے پھر جھنجلا کر سر دے پٹھو چل رہے مولا والی ہے حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہہ کر بکارتے رہو مدد کے لئے کوئی نہیں آنے والا ہے اس زمانے میں ایک ہی سہارہ ہوگا فرمایا بزرگوں نے کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا وہ ثابت قدم رہے گا ہر آنے والی آندھی کا رخ موڑ دے گا قتل بہت سارے ہو جائیں گے امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا مقابلہ کرے گا اور اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے انتظار ہے سب کو حالات بدلنے چاہیے سنو ایک بشارت میں دیتا ہوں یہ شیر یوں ہی میں نہیں سناتا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے یہ یوں ہی نہیں کہتا یہ یوں ہی نہیں کہتا اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے قریب ہے قریب ہے وہ کس طرح سے آئے گی ان قریب مدینہ طیبہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کے باس اور اس وقت اکتاب اوتاد ابدال اولیاء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر وہ نکلیں گے اور پھر ملک شام آئیں گے تو امام مہدی کا زمانہ ان قریب ہے میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا آپ نے ابھی شاعر سے سنا اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہاں صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا یورپ میں بھی رہے گا افریقہ میں بھی رہے گا اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا ہاں یاد رکھو اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہے اسے لیے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا کچھ لوگوں کو تکھی لگتی ہے بات کروی لگتی ہے کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے مسجد کو ختم کر دیا شہید کر دیا بھئی حکومت تمہارے پاس طاقت تمہارے پاس کوٹ تمہارے پاس وکیل تمہارے پاس بنا لو بڑے زور شور سے سب بنا رہے ہیں ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کیلئے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا اچھا ہے بھائی قبلہ دیکھ کر بنا لینا یہ کیوں کہا کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرما ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی میرے عزیزوں مایوس نہ ہو آج کے ان حالات سے جو نوجوان مایوس ہو کر سراسینگی کے شکار ہو جاتے ہیں مجھے ان سے شکایت ہے آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے ہمیں پتا ہے اگرچہ بکری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں ڈرتی کیوں ہیں غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں کام کاج نہیں ہے ان کے پاس تو جائدادیں نہیں ان کے پاس نوکریوں نہیں ان کے پاس پوج نہیں لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی حقیقت ہے یا نہیں کیوں ہم ہی ہم ہیں ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری سدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا لیکن میرے عزیزو وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچھلے گا اور تم عملی میدان میں آوگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے دین پوری دنیا میں غالب آئے گا کسی کو برا لگتا ہے لگے قرآن نے خود کہا وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِكُونَ قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھائے بس ہماری تمنا یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے ہم مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلب آ جا ہے جب نظام مصطفیٰ ہو ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتِ طیبہ طاہرہ کا دور دورہ وہ دور آئے گا